اسلام آباد میں صورتحال کرشیدہ ہر چراہے پر وردی والوں کا راج نوجوانوں کی ٹولیاں قائدین کے انتظار میں علی امین گنڈاپور کو کہاں رکھا گیا صحافی سمی ابراہیم کی ڈی چاک سے دبانگ ریپورٹنگ سامنے آگئی صحافی سمی ابراہیم نے ڈی چاک پر کھڑے ہو کر تمام صورتحال سے آگاہ کیا بتایا کہ ڈی چاک پر رینجرز فوج اور پولس موجود ہے اور سارا علاقہ ان کے قبض میں ہے اس کے علاوہ ڈی چاک پر آنے اور جانے والے سڑکوں پر فوج اور رینجرز موجود ہیں سڑکیں بند ہیں لیکن موبائل سرویسز کو بحال کر دیا گیا ہے سمی ابراہیم کے مطابق تحریک انصاف کے نوجوان ٹولیوں کی شکل میں موجود ہیں وہاں موجود کارکنوں نے سوال اٹھایا کہ اب احتجاج کہاں کرنا ہے اور سب کے سب علی امین گنڈاپور کے بارے میں پوچھ رہے تھے کچھ لوگ شیر افضل مروت کے دفتر میں جانے کا ارادہ کر رہے تھے جو بھی اس وقت موجود ہے وہ تحریک انصاف کا کارکن ہے سمی ابراہیم نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں اس وقت وفاقی دار الحکومت میں ٹینشن بہت زیادہ ہے لوگ انتظار میں ہیں جیسے کوئی حکم آئے گا لوگ اسی طرح کریں گے اس وقت شہر اقتدار میں خوف و حراس کے فضاء ہے لیکن اس کے باوجود پیٹے ایک کارکن پر عظم ہے ایسا نہیں کہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں لوگ انتظار میں ہیں اور گلیوں اور چوراہوں میں موجود ہیں یہ میلا ایک بار پھر لگے گا کیونکہ طاقت سے کسی کو نہیں دبایا جا سکتا